السلام علی صاحب بکرہ بیچنے آئے یا خریدنے آئے نہیں ابھی تو خریدنے کے لئے آئے ہیں ابھی آئے ہیں تو ایک کا ریٹ لگایا پیچھے لیکن بنینی بعد اتنا ریٹ لگایا ہم نے نا دو کا لگایا ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو وہ کہہ رہا ہے نہیں دو دیس کا دینا ہے تو بکرے اس جسامت کے تھے کہ چھوٹے تھے نہیں تقریباً گوشت تو اس میں اتنا ہی ہوگا لیکن اس کی ہائٹ زیادہ ہے ہم نے گاڑی لگائی ہے وہاں ہی ہمیں پہلے دیکھئے ہیں وہ بھی پیارے تھے لیکن اس کی ہائٹ زیادہ ہیں پچھلے سال یہ جو آپ ابھی جس کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگائی ہے وہ کہہ رہے ہیں دو راکھ دس ہزار میں دو بکری دیں گے تو پچھلے سال میں کتنے میں مل رہے تھے اصل میں نا قربانی تو ہر سال انسان کو مہنگی لگتی ہے میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی جاتے ہیں ہر سال تو یہی لگتا ہے یار ہے اس دفعہ بڑی مہنگی ہے بڑی مہنگی ہے لیکن ہوتا ہے وہ یہ کے وقت کے لئے آسے ٹھیک ہوتا ہے پچھلے سال کتنے کا مل جانا پچھلے سال کوئی اتنا خاص نہیں ہے میرے ذہنے تھوڑا صحیح ہے ہے ضرور ہے لیکن تھوڑا ہی ہے پریفر کیا کرتے ہیں بکرا ہو دبا ہو گائے ہو بھینس ہو ویسے ہم تو زیادہ پہلے بھیڑے وغیرہ کرتے تھے اب وہ ہم پڑا گوشت گھر میں کوئی نہیں کھاتا تو تین چار سال تھے دمبے وغیرہ کھا رہے ہیں پچھلے سال دو بکرے گئے تھے ایک دمبہ گئے اب دیکھیں جو اللہ دلہ آپ کیا امید ہے کیا کریں جو بھی مل گیا آپ خود اپنا پرسنل رائے کیا ہے سب سے اچھا جانور کون سا ہوتا ہے بکرے کا گوشت بیسے جو ہے لزیل گوشت میں سب سے زیادہ پسند گیا مجھے حران پسند ہے بچے وغیرہ کہتے ہیں پہلے ہی لے کے آجائیں بکرہ وغیرہ تھا کہ بچے کھیلیں لیکن شروع میں زیادہ مل رہا ہوتا ہے لازٹے میں درہا پھر بھی سستہ مل جاتا ہے تو کیا آپ کی ٹپ کیا ہے خریداروں کو آپ نے کوئی ٹپ دے رہی ہیں کہ اس طرح خریدے تو آپ کو اچھا میرا خیال ہے کہ یہاں تو ان دنوں میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے خریدار کو تو یہاں پھر انڈ والے دن یعنی اس وقت بھی یہ تھک چکے ہوتے ہیں کہ یار آپ بیچ کے پردیسی لوگ ہوتے ہیں زیادہ کہ ہم جائیں گروں میں تو یہ اتنے دن ابھی کوئی بیس دن ہے اٹھارہ بیس دن یہاں ابھی مل سکتا ہے ویسے جو جب عید کا چاند نظر آگیا اس سے بھی زیادہ ریٹ کر دینے ہیں کم نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر تب نہ بکا تو پھر ایک سال پورا پھر دوبارہ سنبھالنا پڑے گا نہیں یہ انڈ تک دیکھتے ہیں کئی دفعہ میں اکثر میں دو تین سال سے یہ نوڈ کر رہا ہوں کہ ہم جاتے ہیں تو کوئی دوسری یہ تو پراپر منڈی ہے نا یہ دوسری منڈی آردی لگتی ہیں وہ تو فارغ ہو جاتی ہیں چاند رات والے دینی نا جائیں تو مالنا سارا دیکھ جاتا ہے بعض لوگ جو ہے عید کے پہلے دن دوسرے دن بھی خریدتے ہیں لیکن نا وہ جو عید کے دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں نا وہ میرے خیال ہے کہ وہ ہی میں جا کے دیکھا میں نے بھی بیسے ہی میں نے نا معلومات لینے کے لیے وہ یہ سارے چلے جاتے ہیں وہ باری لوگ نا تو جو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جو آیا ہے نا بلکہ اس نے لے کے جانا ہے کیونکہ وہ تو خریددار کے پاس اور کوئی اپشن ہی نہیں ہے نا اس نے لے کے جانا ہے جتنے کا مرضی ہوتی جلدی لے لیں اتنا بہتر ہے سر مجھے یہ بتایا کہ پارکنگ جیسے کہ آپ نے کہا مین پر کی پارکنگ کیوں نہیں کی اندر پارکنگ کے لیے تو جگہ موجود بیسی نہیں کھڑی کی ادھر پہلے ہم پچھلے ہفتے آئے تھے تو ادھر بڑی پارکنگ گاڑی کی ادھر لگائی تھی اب وہ دیکھا ہے راشدرا اتنا نہیں ہے تو ویسے بھی وہاں پہ بکرے دو ہماری گاڑی کے پاس لے کیا گیا پارکنگ فیز زیادہ ہے دو سو روپیہ یہ مناسب ہے میرے بھائی تو کہہ رہے تھے پچھلی مرتبہ یار بڑے زیادہ نے دو سو روپیہ لیکن میں نے کہا پھر وہ ان کا سیزہ نازاری صرف سو روپیہ میکسیمم ہوتی ہے زیادہ ہے انتظامیہ کچھ کم نہیں کم تو کرنا چاہیے لیکن آپ کو پتا پاکستان میں جو بھی یہ سب چلتا ہے جو بھی یہ سب چلتا ہے آپ کو قبول ہے قبول بھی زیادہ سباز سب کے ساتھ ہی ہے دل تو نہیں کرتا قبول کرنے کو خیال میں یہاں پہ کیا کیا اور چیزیں ہونی چاہیے سہولیات بیچنے والوں کو بھی اور خریدنے والوں پہلے آپ بتائیں کہ بیچنے والوں کے لیے کیا کیا سہولیات کا فرق دان ہے اور پھر اپنے لیے بیچنے والوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو سہولیات مل بھی گئی نا تو انہوں نے ریٹ کام تو کرنا نہیں ہے لیکن سر دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں انسان سہولیات کو فرز ہے حکومت نہیں وہ تو انسانیت کے لیاز سے کرنا چاہیے تو جو خریدنے والوں کی سہولت ہے وہ ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نا وہ پارکنگ کم سے کم فری کر دے غور میڑ کی طرف سے نا کیونکہ ویسے بھی زیادہ لوگوں نے تین سو بھی کرنے تو لوگوں نے دینے دینے اوپر سے وہ انہوں نے کیا ہو ہے باہر کھڑی بھی نہیں کرنے دیتے گاڑی نا خود دیجے سارے اپنا سارے آپ نے کیسے کھڑی کر لی پر بہن نہیں ان کی نظر پڑی نا بھی تو سر بیچنے والوں کے لیے کیا فائدہ کوئی سہولت جو آپ کو لگتا ہے بیچنے والے کو یہ ہے ویسے تو وہ زاری سی بات ہے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی اچھے روم مل دیں یہ نہیں کیونکہ جانور کے ساتھ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے لیکن یہ ہے کہ ان سے کراے وغیرہ درہ کام کر لیں پانی ساف مہیا کیا جائے واش روم کی سہولت میں یہ کھانا چھائیں کو مل دیں ویسے تو یہ بیچارے ابھی بارش ہوا ہیں تو انہوں نے جانوریں کے ساتھ بیچارے تو نہیں ہیں بی دھائی لاکھ کا ایک بکرہ جو بندہ چالیس بکریں لے کے آئے وہ بیچارا کیسے ہیں موسیقی